آگے دیکھئے بھئی چون ذراب و فعال چون طوال و فعل چون حذر و فعیل چون علیم کل کے سبق میں مصنف نے آپ کو سلاسی مجرد کے جو مصدر کے چوالیس اوزان ہیں جو عام کثیر الاستعمال ہیں وہ ذکر کیے تھے بھئی نظم کے اندر اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے استاد جو ہیں مولی سید محمد علی صاحب انہوں نے اکثر اوزان مسادر سلاسی مجرد را بوضع نظم فرموداند تو اکثر اوزان کو نظم کیا ہے یہ نہیں کہ سلاسی مجرد کے یہی سارے اوزان ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اکثر اوزان اور عام جو استعمال ہونے والے ہیں ان سب کو اس نظم میں جمع کر دیا اور یہ نظم آپ کو بہترین یاد ہونی چاہیے بھئی اب آگے مصدر سے متعلق کچھ اور قیمتی باتیں ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فعلتن در سلاسی مجرد برائے مرتن آیت بھئی تین وزن ذکر کریں گے مصدر کے ایک فعلتن ایک فعلتن ایک فعلتن صرف فا پر حرکت بدل رہی ہے فعلتن 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 یاد رکھو یہ جو فعلتن ہے نا فا پر زبر ہے فتحہ ہے یہ ایک مرتبہ کے لئے آتا ہے کس کے لئے ایک مرتبہ کے لئے آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں میں نے ایک دفعہ زید کی پٹائی کی تو آپ کہیں گے ذربتو زیدن ذربتن دیکھا ذربتن مفہول مطلق لے آئے مفہول مطلق آپ نہ پڑھ رہے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہول مطلق ذربتو زربتن دیکھو ذربتن مصدر ہے اور اسے ماقبل وہی فعل ذربتو آ رہا ہے بھئی تو ذربتو زیدن ذربتن میں نے زید کو مارا ذربتن ایک مرتبہ اور اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے ایک سجدہ کیا تو کہیں گے سجدتو سجدتن دیکھا فعلتن مفہول مطلق آ رہا ہے یا نہیں تو سجدتو سجدتن میں نے ایک سجدہ کیا اور اسی طرح آپ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تو آپ کہیں گے قمتو قومتن میں ایک مرتبہ اٹھا ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور اسی طرح مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں میں ایک دفعہ سوار ہوا تو آپ کہیں گے رکیبتو رکبتن دیکھا وہ فعلتن وزن لے آئیں گے ایک مرتبہ بتلانے کے لئے اور اگر آپ نوع بتلانا چاہتے ہیں یعنی قسم کوئی خاص قسم بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فعلتن وزن آتا ہے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں میں ایک خاص طریقے پر بیٹھا یا یوں کہ ایک طریقے پر بیٹھا ایک خاص تو آپ کہیں گے جلستو جلسطن میں ایک طریقے پر ایک نوع نوع کا معنی قسم میں ایک قسم پر بیٹھا ایک طریقے پر بیٹھا اور اگر بیان بھی کرنا چاہتے ہیں تو آگے وہ بھی جوڑ دیں جلستو جلسطن قاری میں قاری کی طرح بیٹھا دیکھا ایک خاص نوع بیان ہوئی اس بات سمجھ میں آرہی ہے یا جلستو جلسطن استاز میں استاز کی طرح بیٹھا یہ نوع اور قسم بتلانے کے لئے ہے اور یہ جو فعلہ وزن ہے وہ خاص مقدار کے لئے آتا ہے جیسے اکل تو اکلتن اکلہ کا معنیہ کھانا اکل تو اکلتن میں نے ایک خاص مقدار کھائی خوراک کی اکلہ کسے کہتے ہیں اکل کا معنیہ کھانا اکلہ خاص مقدار اردو ترجمہ خوراک کے کریں گے خوراک کے کر لیں اکل تو اکلہ تن میں نے ایک خوراک کھائی ایک خاص مقدار جو ہے خاص یا مرتبہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کھایا ایک خاص مقدار مراد ہے یہ اسی طرح لقمت لقمتن دیکھا لقمہ کسے کہتے ہیں لقمہ ایک لقمہ روٹی کا دیکھو یہ خاص مقدار ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو فعلہ وزن آتا ہے ایک مرتبہ کے لئے فعلہ وزن آتا ہے ایک نور کے لئے ایک قسم کے لئے اور فعلہ وزن آتا ہے خاص مقدار کے لئے یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں فعلتن در سلاسی مجرد برائے مرتن آید کہ فعلہ جو ہے سلاسی مجرد میں مرہ کے لئے آتا ہے مرتن ایک مرتبہ ایک مرتبہ کے لئے آتا ہے چون ضربتن یک بار زیادن جیسے ضربتن ایک مرتبہ مارنا وفعلتن برائن نوع اور فعلتن کا وزن جو ہے وہ نوع یعنی قسم کیلئے آتا ہے چون سبغتن جیسے سبغتن تو سبغہ کے معنی رنگ کرنا بھئی تو سبغہ فعلہ وزن ہوا تو یک نوع رنگ کردن ایک قسم کا ایک نوع کا رنگ کرنا وفعلتن برائن مقدار اور فعلتن کا وزن جو ہے برائن مقدار وہ کس کے لئے آتا ہے مقدار کے لئے چون اکلتن و لقمتن جیسے اکلا اور لقمہ تو اکلا بھی خاص مقدار اور لقمہ بھی خاص مقدار ہے بھئی فائدہ برائن مبالغہ سیغے فعال آیت چون زراب وفعال چون طوال ہم کچھ مبالغے کے سیغے کے اوزان ذکر کرنے لگے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں زیدون زاربون زید پٹائی کرنے والا ہے لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے زیدون زرابون دیکھا فعال وزن آپ نے اس سے بنا لیا اور یا آپ کہتے ہیں زیدن طویلن زید لمبے قد والا ہے زید لمبا ہے لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں بہت لمبا ہے تو مبالغے کا سیغہ لائیں گے زیدن طوالن تو یہ مبالغے کے سیغے زیادتی کو بیان کرتے ہیں کس کو زیادتی کو بیان کرتے ہیں لیکن آگے آپ کو بتائیں گے اس میں تفضیل ہے اس میں بھی زیادتی بیان ہوتی ہے مبالغے میں بھی زیادتی بیان ہوتی ہے لیکن اس میں تفضیل میں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلے میں زیادتی بیان ہوتی ہے مثلا میں کہوں زید عمر سے زیادہ لمبا ہے تو دیکھا یہ عمر کے مقابلے میں میں اس میں تفضیل آیا اور اگر میں ویسے بتانا چاہتا ہوں زید بہت لمبا ہے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا ویسے بتا رہا ہوں زید بہت زیادہ لمبے قد والا ہے تو میں کہوں گا زید توال مبالغے کے سیغے میں کسی کے ساتھ مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا بس اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام زیادہ کرنے والا ہے یا زیادہ صفت ہے اس کے اندر یہ والی جبکہ اس میں تفضیل میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے تو اب دیکھئے کتاب پر فائدہ کہتے ہیں برائے مبالغہ سیغہ فعال کہ مبالغے کے لئے فعال کا سیغہ آتا ہے چون زراب بہت زیادہ مارنے والا یا جیسے غفار بہت زیادہ بخشنے والا وفعال اور اسی طرح فعال بھی آتا ہے چون طوال جیسے طوال بہت لمبا وفعل اور فعل بھی آتا ہے چون حذر بہت زیادہ بچنے والا تو حذر بہت زیادہ بچنے والا بہت زیادہ پرحیز کرنے والا وفعیل چون علیم بہت زیادہ جاننے والا توجہ ہے بھئی مبالغے کا ایک وزن فعیل ذکر کیا جیسے حذر اور آپ پڑھ چکے یہی فعیل وزن مصدر میں بھی آتا ہے خانق آیا تھا یا نہیں کل کی نظام میں اور یہی وزن صفت مشبہ میں بھی آتا ہے خاشن جی تو معلوم ہوا یہ فعیل وزن یہ مبالغے کے سیغے میں کا بھی ہے یہی وزن مصدر کا بھی ہے اور یہی وزن صفت مشبہ کا بھی ہے تو جہاں بھی فعیل آ جائے آپ نے پھر غور کرنا ہے کہ یہ وہ مصدر ہے یا مبالغے کا سیغہ ہے یا صفت مشبہ ہے علماء نے ہر ایک کے بارے میں لکھا ہے تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ کون سا سیغہ مراد ہے یہاں پر بعض وقت تو ویسی پتہ لگ جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے فلان سیغہ ہے اور بعض وقت آپ کو پھر علماء کی کتابوں میں تحقیق کرنا پڑتی ہے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مبالغے کا سیغہ ہے یا یہ صفت مشبہ جیخو خشن خشن کو کہاں ذکر کیا بتایا یہ صفت مشبہ مبالغے کا سیغہ نہیں اور حضیر کو یہاں ذکر کیا معلوم ہے یہ کیا ہے مبالغے کا سیغہ اسی طرح ایک وزن یہ مبالغے کے سیغے میں بتلا رہے ہیں فعیل جیسے علیم اور یہی فعیل وزن مستر میں بھی کل آپ نے پڑھا ومیز فعیل وزن اور یہی وزن آپ نے صفت مشبہ میں بھی پڑھا صفت مشبہ تو اس وزن پر بہت آتی ہے شریف کریم یہی علیم ان بھی سورہ سمجھ میں آگئے تو پھر آپ نے خیال رکھنا ہے غور کرنا ہے کہ یہ کون سا سیغہ ہے اس مبالغے کا سیغہ ہے یا صفت مشبہ ہے یا مستر ہے جہاں قرآن و حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں تو عمومن علماء وہاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلان سیغہ ہے اور صرف یہی مبالغے کے اوزان نہیں آیاد رکھیں مبالغے کے اور بھی اوزان ہیں اور بعض اوقات سیغہ مبالغہ کے آخر میں تابی ملا دیتے ہیں مزید مبالغے کے لئے جیسے علامتن علامہ بہت زیادہ علم والا جو ہو اس کو علامہ کہتے ہیں تو یہ جو اس کے آخر میں گولتا ہے یہ تانیس کے لئے نہیں ہے یہ بھی مبالغے کے لئے ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ فرق درمانہ سیغہ مبالغہ اس میں تفضیل اینہ اچھا بھئی بھئی مبالغے کے ذکر آ گیا مبالغے کے سیغے کا ذکر آیا اور پیچھے اس میں تفضیل کا بھی ذکر آیا تھا تو آپ دونوں میں فرق بیان کرنے لگے ہیں میں نے فرق بتلا دیا کیا کہ اس میں تفضیل میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے اور مبالغے کے سیغے میں مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ فرق درمانہ سیغہ مبالغہ اس میں تفضیل اینہ اور سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل کے درمیان فرق یہ ہے کہ در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد کہ سیغہ مبالغہ میں زیادت منظور ہوگی یعنی وہ نظر میں ہوگی زیادتی پر نظر ہوگی کہ زیادتی بیان کریں زیادت زراب زیادت بہت زیادت مارنے والا ہے تو زیادتی منظور ہے یعنی اس زیادتی کی طرف نظر ہے پھر دیکھیں عبارت کہ در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد زیادتی منظور ہوگی یعنی منظور اس پر نظر ہے کیا ہے؟ نظر زیادتی پر نظر ہوگی در معنی فعیلیت کس معنی کے اندر؟ فعیلیت فعیلیت کے معنی میں زیادتی دیکھو زراب مبالغہ ہے زارب میں زارب فعیل میں سورہ سمجھ میں آرہی ہے اور آپ نے اس میں تفضیل میں بھی پڑھا تھا وہ بھی کس سے آتا ہے؟ فعیل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے مفعول کے معنی کی زیادتی آتی ہے لیکن بہت کم جیسے اشہر بمانے زیادہ مشہور ورنہ تو فعیل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے تو یہاں پر آپ پھر عبارت دیکھیں کہ در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد کہ مبالغہ کے سیغے میں زیادتی نظر میں ہوگی در معنی فعیلیت کس معنی میں؟ فعیلیت خالد کے معنی میں زیادتی جو ہے وہ منظور ہوگی فی حد ذاتی ہی اپنی ذات میں کس میں؟ یعنی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے اس کی اپنی ذاتی بیان ہو رہی ہے کہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے اپنی ذات نے زیادتی بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر بکر یا خالد کے ساتھ مقابلہ یہاں منظور نہیں ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھیں کہتے ہیں وہ فرق در معنی سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل این است سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشت در معنی فعیلیت فی حد ذاتی ہی نہ نظر بدیگرے کہ سیغہ مبالغہ میں اپنی ذات میں فعیلیت کے معنی کی زیادتی منظور ہوتی ہے نہ نظر بدیگرے نہ کہ دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی دوسرے سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا وَدَرْ اس میں تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدی کرے اور اس میں تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بات سمجھ آگئی؟ وَدَرْ اس میں تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدی کرے اور اس میں تفضیل میں زیادتی مقصود ہوگی منظور کا ترجمہ کیا کر لے؟ جس کی طرف نظر ہو یعنی جس کا ارادہ ہے جو مقصود ہے تو منظور کا ترجمہ کیا کر لیں مقصود تو اس میں تفضیل میں زیادت منظور میں باشد زیادتی مقصود ہوگی نظر بدیگرے دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے پیچھے بھی منظور کا لفظ آیا تھا اس میں بھی مقصود ترجمہ کر لیں ترجمہ درہ بہترین ہو جائے گا بات تو آپ سمجھ گئے ہیں لیکن پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں فرق در معنی سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل اینست سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق یہ ہے کہ در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد کہ سیغہ مبالغہ میں زیادتی مقصود ہوتی ہے در معنی فعیلیت فی حد ذاتی اپنی ہی ذات میں فعیلیت کے معنی میں اپنی ذات میں فعیلیت کے معنی میں زیادتی مقصود ہوتی ہے نہ نظر بدیگرے دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے مقصود نہیں ودر اس میں تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدیگرے اور اس میں تفضیل میں دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادتی مقصود ہوتی ہے عبارت سمجھ میں آئی سارے کا ترجمہ با محاورہ سنو در سیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد در معنی فاعلیت فی حد ذاتی ہی نہ نظر بدیگرے کہ سیغہ مبالغہ میں اپنی ذات میں فعالیت کے معنی کی زیادتی مقصود ہوتی ہے نہ نظر بدیگرے نہ کہ دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے ودر اس میں تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدیگرے اور اس میں تفضیل میں دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادتی مقصود ہوتی ہے ازرب من زیدن یا ازرب القوم خواہن گفت دیکھا جس سے زیادتی یاد رکھو یہ جو اس میں تفضیل ہے نا آپ نحف کی کتابوں میں بھی پڑھ لیں گے اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں اس کے ساتھ یا مین آئے گا ازرب من عمرین زیدن ازرب من عمرین جس پر مین داخل ہو اس کے ساتھ مقابلہ بیان ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے زیدن ازرب من عمرین زید زیادہ مارنے والا ہے من عمرین کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں اور کبھی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے زیدن ازرب القومی زیدن سب لوگوں سے زیادہ مارنے والا ہے تو دیکھا مضافلے جو ہے اس پر زیادتی بیان ہو رہی ہے اور کبھی کبھار علی فلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جانی زیدنی الازرب علی فلام آیا میرے پاس وہ زیادہ ہے الازرب جو سب سے زیادہ فٹی آئی کرنے والا ہے سب سے زیادہ دیکھا سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے اپنی ذات میں نہیں میں کہوں زید بڑے لمبے قد والا ہے تو کیا باقیوں کو میں نے کہا کسی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا ہے اور اسے بھی لمبے ہوں لیکن میں خفوط اس کے اپنی ذات کے اعتباس سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا قدر زیادہ لمبا ہے جبکہ اس میں تفضیل میں دوسروں سے مقابلہ ملحوظ ہوگا چاہے کسی ایک سے مقابلہ ہو دو سے ہو زیادہ سے ہو یا سب سے ہو لیکن ہوگا مقابلہ تو اس کے استعمال کی کتنے طریقے تین یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا الف لا مثلا ازرب من عمر یا ازرب القوم اور یا الازرب جانی زیدن الازرب دیکھئے کتاب پر ازرب من زیدن یا ازرب القوم خواہند گفت تو دوسرے کے ساتھ مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے لہٰذا ازرب من زیدن یا ازرب القوم خواہند گفت کہیں گے اضافت کے ساتھ یا الف لا کے ساتھ اور تیسرہ طریقہ میں نے بتایا کس کے ساتھ چونکہ یہاں وہ سارے طریقے ذکر کرنا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ اس میں تفضیل میں تو زیادتی جو ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے تو جو مثالیں زیادہ واضح تھیں آسان تھیں وہ ذکر کر دیں تو کہتے ہیں ازرب من زیدن یا ازرب القوم خواہند گفت ازرب من زیدن زید سے زیادہ پٹائی کرنے والا یا ازرب القوم ان لوگوں سے زیادہ پٹائی کرنے والا خواہند گفت کہیں گے آگے ترجمہ بھی کر رہے ہیں زنیندہ ترست زنیندہ ترست را پر زبر پڑھنا ہے زنیندہ ترست زیادہ مارنے والا زید سے زدن کا معنی ہے مارنا اور اسی سے مارنے والا زنیندہ زنیندہ اور زنیندہ تر زیادہ مارنے والا تو کہتے ہیں زنیندہ ترست زیادہ مارنے والا زید سے زیادہ مارنے والا یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں ازرب من زیدن آگے ازرب القوم کا ترجمہ کر رہے ہیں یا زنیندہ ترست از قوم یا زیادہ مارنے والا قوم سے و اگر صرف لفظ ازربو یا اکبر آیت معنی نسبت مقدر میں باشد اب یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں دراصل اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ اس میں تفضیل میں ہمیشہ دوسرے کے ساتھ مقابلہ ملحوظ ہوگا کیا ہوگا اور وہ مین یا اضافت کے ساتھ وہ ساتھ ذکر ہوگا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں تفضیل آ رہا ہے اور نہ اس کے ساتھ مین آیا ہے اور نہ اس کے ساتھ مضافون علے آیا ہے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ دیکھو اکبر اس میں تفضیل ہے لیکن یہاں مین بھی آگے نہیں ہے اور مضافلے بھی آگے نہیں تو اس کا جواب دینے لگیں کہ بھئی اگر ذکر نہ بھی ہو وہاں ہوگا ضرور مقدر ہوگا وہ کیا ہوگا جس پر زیادتی بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا وہاں پر مقدر ہوگا جیسے اللہ اکبر یہ دراصل ہے اللہ اکبر من کل شیئین اللہ کی ذات سب چیزوں سے زیادہ بڑی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے تو یہاں مفضل علی کیا ہے محضوف ہے بھئی مقدر ہے تو کہتے ہیں وہ اگر صرف لفظ ازربو یا اکبرو آیت اگر صرف ازربو یا اکبرو کا لفظ آئے یعنی مفضل علی وہاں پر ذکر نہ ہو جس سے مقابلہ کیا جا رہا وہ ذکر نہ ہو تو معنی نسبت مقدر میں باشد تو نسبت کا معنی مقدر ہوگا نسبت کا معنی مقدر ہوگا یعنی اس میں تفضیل میں دوسرے کی نسبت سے زیادتی بیان ہوتی ہے دوسرے کی جو میں کہہ رہا تھا نا مقابلے میں اس کے لئے انہوں نے لفظ کیا استعمال کر لیا نسبت میں نے مثلا کہا تھا زیادت زیادت مارنے والا ہے کس کی بنسبت عمر میں نے کہا تھا زیادت زیادت مارنے والا ہے عمر کے مقابلے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں زیادت زیادت مارنے والا ہے عمر کی بنسبت تو نسبت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں بات وہی ہے بھئی یہ معنی ہے کہ معنی نسبت مقدر میں باشد نسبت کا معنی وہاں پر مقدر ہوگا مثلا مثال کے طور پر در اللہ اکبرو مراد این است کہ اکبرو من کل شئین کہ اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شئین کہ بزرگ ترست از ہر شئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ زیادہ بڑا ہے از ہر شئے ہر چیز سے یعنی اللہ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے زیادہ عظمت والا ہے وَمَعْنَ زَرَّابُن یہ کس کا معنی بیان ہوئے اس میں تفضیل کہ اس میں دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادتی بیان ہوتی ہے جبکہ مبالغے کے سیغے میں ایسا نہیں یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَمَعْنَ زَرَّابُن زیادہ زنیندہ است وَبَس اور زررابون کا معنی زیادہ مارنے والا ہے اور بس یعنی بس اتنا ہی معنی ہے کسی کے ساتھ مقابلہ ملحوظ نہیں نسبت بکہ سے ملحوظ نیست کسی کے ساتھ نسبت یعنی مقابلہ ملحوظ نہیں ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے نسبت بکہ سے ملحوظ نہیں کسی کے ساتھ نسبت ملحوظ نہیں ہے فائدہ اب آگے ایک اور فائدہ ذکر کرنے لگے ہیں یہ فائدے آپ کو یاد ہونے چاہیے بھئی بڑے قیمتی فائدے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فائدہ سیغہ فائل در آداد برہ مرتبہ میں آیت فائل کا سیغہ بھئی پیچھے اس میں فائل کا وزن آیا تھا یا نہیں فائل فائل کا وزن ایک تو اس میں فائل میں کیا وزن تھا اس میں فائل صلح سے مجرد سے کس وزن پر آتا ہے فائل اور صفت مشبہ میں ایک وزن فائل آیا تھا کابر فائل تو اب اسی چونکہ فائل وزن کا ذکر آیا تھا تو اسی سے متعلق ایک فائدہ ذکر کرنے لگے ہیں فائدہ پہلے سمجھ لیں فائدہ یہ کہتے ہیں عدد سے بھی فائل وزن بنا لیتے ہیں عدد سے بھی فائل وزن بنا لیتے ہیں اور یہ پھر مرتبہ بیان کرتا ہے مرتبہ بیان کرتا ہے کون سے درجے والا ہے کون سے مرتبے والا ہے مثلا خمسہ کا معنی ہے پانچ اور اسی سے فائل بنا لو خامس خامس کا معنی ہے پانچویں نمبر والا ستہ کا معنی ہے چھے اسی سے سادس چھٹے نمبر والا سالس تیسرے نمبر والا رابع چوتھے نمبر والا سامن آٹھویں نمبر والا تاسع نویں نمبر والا عاشر دسمیں نمبر والا تو دیکھا اس میں صف عادت سے کیا بنا لیتے ہیں فائل وزن بنا لیتے ہیں اور وہ مرتبہ بیان کرتا ہے کہ اس مرتبے والا ہے پہلے درجے والا یا دوسرے والا یا تیسرے والا یا چوتھے والا ہے کہتے ہیں سیغہ فائل در آداد برائے مرتبہ میں آیت کے فائل کا سیغہ آداد میں مرتبے کے لیے یعنی درجہ بتلانے کے لیے آتا ہے خامسن بمانے پنجم خامس پنجم یعنی پانچویں کے معنی میں ہے وعاشرن بمانے دہم اور آشر دہم کے یعنی دسویں کے معنی میں ہے یعنی آنچے در شمار بائیں مرتبہ باشت یعنی وہ جو شمار میں یعنی گنتی میں شمار گنتی یعنی آنچے یعنی وہ جو کہ در شمار گنتی میں بائیں مرتبہ باشت اس درجے پر ہو آشر کا کیا معنی آپ چیزیں گن رہیں جو چیز دسویں درجے پر ہے دسویں نمبر پر ہے اس کو کیا کہیں گے آشر یہ معنی ہے یعنی آنچے در شمار بائیں مرتبہ باشت یعنی وہ جو گنتی میں اس مرتبے پر ہو اس درجے پر ہو مگر در مرکبات جوزے اول را بوزن فاعل سازند و سانی را بحال خود گزارند دس تک تو عدد آسان بن گئے دس کے بعد ہم کیا کریں گے دس کے بعد یہ تو عدد میں تھا اول سانی سالس رابع خامس سادس سابع سامن تاسع اور عاشر یہ تو مفردات میں تھا جو اکیلا عدد ہو جب مرکبات ہوں گیارہ اور اس سے آگے تو مرکبات شروع ہو جاتے ہیں وہاں کس طرح کہیں گے وہاں کس طرح کہیں گے تو عدد کی تفصیل یاد ہے آپ نے ابھی نح میں نہیں پڑھی ہوگی کہ پڑھ لیا ہے عدد کی بھئی یاد رکھو یہ جو گیارہ سے انیس تک عدد ہے اس میں دونوں جز یہ دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں سوائے اسنا عشر کے آہادہ عاشرہ یہ دال پر ہمیشہ زبر ہی پڑھنی ہے عاشرہ کی راہ پر زبر ہی پڑھنی ہے اور پھر اسنا عاشرہ یہ اسنا یہ پہلا جز یہ معرب ہے حالت رفی میں کہیں گے اسنا عاشرہ اور حالت نسبی جری میں کہیں گے اسنا عاشرہ دیکھو وہ علیف کس سے بدلا یا سے جیسے رجلانی اور رجلینی وہ علیف کس سے بدل جاتا ہے تصریح یا سے تو یہاں بھی اسی طرح حالت نسبی جری میں یہ بدلے گا معلوم ہوا یہ مبنی نہیں ہے مبنی تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا نہیں ہے عامل کے بدلنے سے اور یہ بدل رہا ہے معلوم ہوا یہ حصہ پہلا جوز جو ہے یعنی اسنا یہ معرب ہے باقی سارے گیارہ سے لے کر انیس تک سارے جز وہ مبنی علی الفتح ہیں جیسے احدہ عاشرہ احدہ مبنی علی الفتح عاشرہ مبنی علی الفتح پھر آیا اسنا عاشرہ اسنا ہاں اسنا کیا ہے معرب اور عاشرہ مبنی علی الفتح پھر آیا سلاسہ 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 عاشرہ سلاسہ عاشرہ یعنی علی الفتح یعنی علی الفتح سلاسہ تا عاشرہ یہ جو گیارہ بارہ تھے احدہ عاشرہ اور اسنا عاشرہ یاد رکھو یہ یہ ذرا عدد کا معاملہ مشکل ہے عربی کے اندر بھئی جس چیز کو گین رہے ہیں اس کے اعتبار سے عدد کی صورت بدل جائے گی یعنی وہ جو معدود ہے جس کو آپ کیا کر رہے ہیں گین رہے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنس مذکر کے لیے اور صورت ہوگی مؤنس کے لیے اور صورت مثلا میں مرد گین رہا ہوں رجل رجل تو میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ مرد توجہ ہے تو میں کہوں گا احدہ عاشرہ رجل احدہ عاشرہ دونوں جو مبنی اللہ الفتح اور رجل رجال نہیں کہوں گا جمع نہیں لاؤں گا مفرد لاؤں گا اور منصوب لاؤں گا رجل یہ مبنی نہیں ہے مبنی پر تنوین نہیں آتی رجل پر کیا آ رہی ہے تنوین آ رہی ہے گیارہ سے لے کر انیس تک جو معدود ہے یعنی جس کو آپ شمار کر رہے ہیں وہ عدد کے بعد آئے گا اور منصوب ہوگا اور مفرد ہوگا احدہ عاشرہ کیا کہوں گا رجل کے بارے میں احدہ عاشرہ رجولان دیکھا رجل مفرد لائے جمع نہیں لائے اور اس کو میں منصوب لائے یہ منصوب ہے یہ تمیز ہے کیا ہے تمیز تمیز آپ پڑھیں گے جو ابحام کو دور کرتی ہے کہ گیارہ بھئی گیارہ کیا چیزیں ہیں انسان ہیں حیوان ہیں بکریاں ہیں گائیں ہیں کیا چیز ہے گیارہ تو آگے رجلان نے آ کر ابحام دور کر دیا کہ گیارہ مرد ہیں بھئی اور چیزیں ہیں نہیں مراد تو اس کو کہتے ہیں تمیز جو ایک چیز میں سے ابحام یعنی شبے کو دور کر دے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کیا چیز ہے تو جو چیز وہ ابحام دور کر دے اس کو کہتے ہیں تمیز یہ آپ آگے نح میں پڑھیں گے ہے تو اہدہ عشارہ رجولان اور آگے کہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں بارہ آدمی تو کیا کہوں گا اسنا عشارہ رجولان اسی طرح انیس تک رجولان مفرد منصوب چلتا رہے گا سورہ سمجھ میں آ رہے گا لیکن اہدہ عشارہ یہ کتنے جز ہیں دو یاد رکھو اہدہ عشارہ اور اسنا عشارہ اس میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے کس کے معدود اگر مذکر تو یہ دونوں بھی مذکر وہ اگر مؤنس تو یہ دونوں بھی مؤنس اب رجول مذکر ہے یا مؤنس مذکر تو آہدہ مذکر عشارہ دیکھو کوئی گولتا ساتھ نہیں جڑی کوئی ہاں اگر میں کہنا چاہتا عورتیں امرعتن تو پھر کیسے کہتا آہد کی مؤنس لاؤ اہدہ اور عشارہ کی مؤنس لاؤ عشارات گولتا ساتھ جوڑ دیں اور پھر بنو تمیم والے عشارات شین پر زبری پڑتے ہیں کیا پڑتے ہیں یہ عرب کے بڑا قبیلہ ہے اور اہل حجاز والے یعنی مکہ مدینہ والے جو ہیں وہ شین کو پھر ساکن کر دیتے ہیں پھر عشارات کیا پڑتے ہیں اہدہ عشارات توجہ ہے کیوں شین کو ساکن کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ چار مسلسل فتح زبان پر سقیل ہیں ان کی ادائیگی ذرا دشوار ہے تو پھر شین کو وہ ساکن پڑتے ہیں غائیں ورنہ دیکھو نا عشارات دیکھو ساروں کے فتحہ آ رہا ہے یا نہیں تو چار فتحیں مسلسل آ گئے تو کہتے ہیں چار فتحیں مسلسل سقیل ہیں زبان پر لہذا لفظ کو کچھ ہلکہ کرو آسانی سے آدہ ہو جائے اور آپ بھی جانتے ہیں ساکن کو آدہ کرنا آسان ہوتا ہے یا متحرک کو ساکن کو تو لہذا شین کو ساکن کر دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں اہدہ عشارات جب گولتا نہیں تھی پھر تو یہ مسئلہ نہیں تھا پھر تو چار فتحیں نہیں آ رہے تھے پھر تو تین تھے لہذا اس وقت شین پر زبر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اور عورت کا ذکر آیا تو گولتا بھی ساتھ جڑ گئی اب شین کو وہ ساکن پڑھتے ہیں کیا پڑھیں گے دونوں جز دونوں جز بدلو بارہ میں بھی اسی طرح ہوگا پہلے مرد کے لئے کیا تھا اب مہنس کے لئے دونوں بدلو سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو گیارہ اور بارہ ان دو کا معاملہ باقی عادتوں سے مختلف ہے اس میں دونوں جز مادود کے مطابق آئیں گے مادود اگر مذکر تو دونوں جز بھی مذکر اگر مادود مؤنس تو دونوں جز بھی مؤنس پھر بولو گیارہ آدمی بولو ہاں عربی بولو اس کی دیکھو آحادہ بھی مذکر کیونکہ آگے مادود رجل مذکر آ رہا ہے آحادہ آشارہ رجل اب مؤنس کے لئے لاؤ آحادہ کو بدلہ اخدا سے آشارہ کو بدلہ آشارہ تو احدا آشارہ آشارہ آمراہ آتن یہ اہل حجاز کا طریق ہے جبکہ بنو تمیم والے شیم پر زبر ہی پڑھتے ہیں احدا آشارہ آمراہ آتن احدا آشارہ آمراہ آتن آچھا اب بارہ مرد بولو کیا ہوگی عربی اثنا آشارہ رجولان بارہ عورتیں بولو احدا آشارہ اثنا آشارہ آمراہ آتن طریقہ سمجھ میں آیا گیارہ بارہ میں اس طرح ہے تیرہ سے لے کر انیس تک مسئلہ اور ٹیڑا ہے کس طرح تیرہ سے لے کر انیس تک پہلے جز کو معدود کے مخالف لاؤگے اور دوسرے کو مطابق لاؤگے پہلے کو کیا مخالف مثلا میں کہنا چاہتا ہوں تیرہ آدمی تیرہ آدمی رجول مذکر ہے مونس تو اس کے لئے پہلا جز مخالف لاؤ یعنی تا کے ساتھ تا تو کس کے لئے آتی ہے مونس کے لئے لیکن یہاں آپ کہیں گے سلاسطہ اور عشرہ کو مطابق لاؤ عشرہ میں تا آنی چاہیے یا نہیں مطابق مطابق نہیں آنی چاہیے کیونکہ مذکر کا ذکر آ رہا ہے تو عشرہ کو بھی کیا ہونا چاہیے مذکر تو میں کہوں گا تیرہ آدمی کیسے بولوں گا سلاسطہ سلاسطہ عشر رجول دیکھا پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق اس لفظ کو یاد کرو آپ کو آسانی ہو جائے گی گیارہ بارہ کا معاملہ الگ ہے وہاں دونوں جز مطابق ہوں گے جبکہ تیرہ سے انیس تک پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق لہٰذا پھر بولو تیرہ آدمی سلاسطہ دیکھا تا لے آئے تا لے آئے مخالف کر دیا تا تو مونس کیلئے آتی ہے یہاں تو مذکر ہے معدود لیکن ہم نے مخالفت کی تا لے آئے اور عشرہ کو مطابق بنایا یعنی وہاں پر تا نہیں لائے کیونکہ رجول مذکر کا ذکر آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے سلاسطہ عشرہ رجولا پھر آگے چلو چودہ آدمی چودہ آدمی بناو مبنی علی الفتح پڑھتے جاؤ سب کو مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح آشارہ صرف اسنا اور اسناتا یہ معرب ہے باقی سارے اجزاء کیا ہیں مبنی علی الفتح ان پر فتحہ پڑھنا ہے جی چودہ آدمی بولو پہلا جز مخالف کرو دوسرا جز مطابق کرو عشارہ رجولا اربعہ عشارہ رجولا جی پندرہ آدمی خمسہ عشارہ رجولا سلا آدمی ستہ ستہ عشارہ رجولا سترہ آدمی سبعہ عشارہ رجولا اٹھارہ آدمی سمانیتا عشارہ رجولا انیس آدمی تیسعتا عشارہ رجولا طریقہ سمجھ میں آیا اور مونس کے لئے یہی طریقہ پہلا جز مخالف دوسرا جز مطابق اب کہو تیرہ عورتیں تیرہ عورتیں پہلا مرد کے لئے کیا تھا پہلا مخالف کر دو اور عورتوں کے لئے تو ویسے آنی چاہیے تا لیکن آپ تا کو نہ لاؤ مخالف کرو سلا سا اور دوسرا جز مطابق کرو آشارہ تا لاؤ سات مونس کے لئے تو کیا کہیں گے سلا سا آشارہ تا امرہ تن دیکھا پہلا جز مخالف بغیر تا کے دوسرا جز مطابق تا کے ساتھ سلا چودہ عورتیں ارباع تانی لانی ارباع عشر امرہ تن آگے خمسہ عشر امرہ تن آگے ستہ عشر امرہ تن اور آگے سبع عشر تا تانی لانی سبع عشر امرہ تن اٹھارہ عورتیں سمان سمان عشر امرہ انیس عورتیں تیسہ عشر امرہ تن تو حاصل کلام کیا ہوا کہ گیارہ اور بارہ کا معاملہ مختلف اس میں دونوں جز معدود کے مطابق آئیں گے اور تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا جز مخالف ہوگا اور دوسرا جز مطابق ہوگا بھئی مطابق ہوگا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور جو معدود آگے ذکر ہوگا اس کو مفرد منصوب لانا ہے امرأتا رجولا دیکھو مفرد ہے اور منصوب ہے میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ کتابیں کیا کہوں گا عدد کے بعد لاؤں معدود کو گیارہ کتابیں دیکھا احد بھی مذکر کیونکہ کتاب مذکر کراسہ کراسہ کہتے ہیں کاپی کو کراسہ کے آخر میں گولتا ہے یہ مؤنس ہے آپ کیسے کہو گے دونوں جو مطابق کرو احدہ عشر کراسہ کراسہ مفرد ہی رکھ رہے ہیں کراسات جمع نیلانی مفرد کراسہ تن طریقہ سمجھ میں آگیا گیارہ اور بارہ میں کیا کرتے ہیں دونوں جو مطابق اور تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا جو مخالب اور دوسرا جو مطابق اور نیز آپ نے پڑھا سارے اجزاء مبنی علی الفتح ہوں گے سوائے کس کے اسنا اور اسنا یہ جو پہلا جو ہے بس یعنی بارہ کا جو پہلا جو ہے وہ صرف معرب ہے وہ بدلتا ہے باقی ساروں پہ فتحہ پڑھیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ انیس تک اس طرح ہے اس کے بعد عشرون وہاں پر بھی عدد اسی طرح عشرون مذکر اور مونس کے لئے جو عشرون ہے اس کو کہتے ہیں عقد دہائی یہ جو دہائیاں ہیں یعنی عقود ہیں عشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبعون سمانون تسعون یہ جو عقود ہیں یہ مذکر اور مونس کے لئے یقصہ رہتے ہیں مذکر اور مونس کے لئے یقصہ میں کہنا چاہتا ہوں بیس آدمی تو کہوں گا عشرون رجلن اور بیس عورتیں کہنا چاہوں تو بھی اسی طرح ہے عشرون امرأتن سلاسون رجلن سلاسون امرأتن اربعون رجلن اربعون امرأتن تو یہ جو تمیز ہے تمیز یہ تو یاد رکھو یہ گیارہ سے لے کر گیارہ سے لے کر نینانوے تک تمیز مفرد منصوب آتی ہے گیارہ سے گیارہ مرد کیا کہا تھا آپ نے آہادہ عشرہ رجلن منصوب لائے تھے اور مفرد لائے تھے یہی مفرد چلے گا نینانوے تک بیس آدمی کہنا ہے تو کیا کمگا عشرون رجل کو مفرد لاؤ اور منصوب لاؤ عشرون رجلن سلاسون رجلن تیسعون رجلن مفرد منصوب مفرد اب جوز مخالف مخالف اور دوسرا جوز مطابق تھا اور جب کہ جو عقود وغیرہ ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے مثلا عقود تو میں نے بتا دی عشرون سلاسون یہ تو مذکر مونس دونوں کے لئے اسی طرح رہیں گے ہاں اکیس بائیس اس کا حکم الگ اور تئیس سے لے کر انتیس کا حکام الگ پھر اکتیس اور بتیس کا حکام الگ اور تیتیس سے لے کر انتالیس تک حکام الگ پھر اکتالیس اور بیالیس کا حکام الگ تینتالیس سے لے کر انچاس تک حکام الگ جیسے وہاں تھا گیارہ بارہ کا حکام الگ اور تیرہ سے لے کر انیس تک حکام الگ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ پہلے جو دو عدد ہیں اکیس بائیس اکتیس بتیس اکتالیس بائیالیس اکامن باون یہ سب الگ ہیں اور آگے سات عدد الگ ہیں اس کا کیا طریقہ ہے طریقہ وہی ہے یہاں اب عطف آئے گا کیا آئے گا عطف آئے گا عطف آئے گا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں اکیس آدمی تو میں کہوں گا اور بیچ میں لے آگوں گا عطف کے لئے اور بائیس کہنا چاہتا ہوں دیکھو مذکر کے لئے مذکر لائیا مذکر کے لئے مذکر لائیا اور عشرون تو نہیں بدلے گا تو کیا کہوں گا پھر کہو اکیس آدمی یہاں مبنی الفتح نہیں ہے یہاں اعراب پڑھو گے جو بھی اعراب آ رہا ہوگا پیچھے اگر رفع دینے والا عامل ہے تو رفع پڑھو نصب پڑھو جر پڑھو تو عطف کے ساتھ پڑھو تو بائیس کہو بائیس آدمی مونس کے لئے کہو اکیس عورتیں پہلا جز مطابق کر دو مونس 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 تئیس مرد تو کیا کہوں گا مخالف کرو مخالف کرو مذکر کے لئے تالاو سلاستوں و عشرون رجولن طریقہ سمجھ میں آرہا ہے سلاستوں و عشرون رجولن اب مذکر کے لئے تالا رہے ہیں آپ پہلے بھی اسی طرح تھا سلاستہ آشارہ رجولن مذکر کے لئے سلاستہ کے ساتھ کیا لائے تھے تا یہاں بھی مذکر میں سلاستہ کے ساتھ کیا لاؤ تا سلاستوں و عشرون رجولن ہاں فرق یہ ہے گیارہ سے انیس تک دونوں جز مبنی علی الفتح تھے یہاں پر مبنی نہیں ہے یہاں ماتوف اور ماتوفون علی ہیں اور ایراب آئے گا اور عشرون کا عطف کس پر ہے احد پر سلاستہ پر جو پہلے والا عدد ہے پھر کہو تئیس آدمی مخالف لاؤ پہلا جز مخالف لاؤ سلاستوں و عشرون رجولن چوبیس آدمی اربعاتوں و عشرون رجولن پچیس آدمی خمساتوں و عشرون رجولن طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اب مونس لے آو مونس کے لئے تئیس عورتیں اب پہلا جز مخالف لاؤ بغیر تا کے لاؤ سلاستوں و عشرون رجولن آن عورت سلاستوں و عشرون امرہتا چوبیس عورتیں اربع و عشرون امرہتا پچیس عورتیں خمسون و عشرون امرہتا طریقہ سمجھ میں آیا معلوم ہوا گیارہ بارہ اکیس بائیس اکتیس بتیس اکتالیس بیالیس یہ جو پہلے دو عدد ہیں ہر دہائی میں یہ ان کا حکام الگ اور اگلے سات کا حکام الگ ہے وہاں پر پہلا جز مخالف آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح بناو ایک سٹھ مرد ایک سٹھ آہدون و ستون رجولان باسٹھ مرد اسنان و ستون رجولان تریسٹھ مرد سلاسٹون و ستون رجولان آگے چونسٹھ مرد اربعاتون و ستون رجولان اب عورتوں کے لئے لے آؤ ایک سٹھ عورتیں اہدہ و ستون امراتن باسٹھ عورتیں اسنان تانی و ستون امراتن اچھا اور تریسٹھ عورتیں اب بغیر تاکے لاؤ سلاسون و ستون امراتن چونسٹھ عورتیں اربعون و ستون امراتن طریقہ سمجھ میں آگیا یہ تو تھا تعداد آپ شمار کر رہے ہیں اہدہ اشارہ کا معنی گیارہ اسنہ اشارہ کا معنی بارہ تو گیارہ سے نینانوے تک عدد کا پتہ چل گیا اتنی لمبی تفصیل میں نے اس لئے بیان کی تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ مرقبات میں بیان کس طرح کرتے ہیں پھر انہی مرقبات میں اب بات کیا چل رہی تھی کہ فاعل کا وزن حدد میں آتا ہے مرتبہ بتلانے کے لئے خمسہ کا معنی پانچ اور خامس یعنی فاعل وزن پر لے جاؤ تو خامس کا معنی پانچوان اور ستہ کا معنی چھے اور سادس فاعل وزن پر لے گئے تو سادس کا معنی چھہوان چھہوان چھٹا یعنی چھٹے نمبر پر جو ہو بھئی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اب بات آگئی تھی وہ آگے مرقبات ذکر کرنے لگے تھے مرقبات مرقبات میں کیا کریں گے میں کسی کو بتلانا چاہتا ہوں نوہ تو کیا کہوں گا تاسع میں کسی کو بتلانا چاہتا ہوں دس ماں تو کیا کہوں گا آشیر کہوں گا یہاں تک تو آت آسان ہے مرقبات میں کیسے بولیں گے تو کیا درب کھو مثلا میں احدہ عشارہ کا کیا معنی گیارہ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں گیارما تو کیا طریقہ ہے تو یاد رکھو اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ مرقبات میں پہلے جز کو فائل وزن پر لے جاؤ پہلے جز کو تو گیارما کو کہیں گے حادی عاشارہ دیکھا آحدہ عاشارہ تھا نا تو پہلے جز کو فائل وزن پر لے جاؤ حادی عاشارہ اس نہ عاشارہ تھا تو اب کیا بناو ثانی عاشارہ سلاسہ عاشارہ تھا سالسہ عاشارہ تو پہلے جز کو کیا کر دیں گے مرقبات میں پہلے جز کو فائل کے وزن پر لے جائیں گے پندرہ کو کیا کہتے تھے پندرہ مرد ہاں پندرہ ہم ساتہ عاشارہ پندرہ کو کیا کہتے تھے ہم ساتہ عاشارہ اب اس سے بناو پندرہ نمبر والا پندرہ خامس عاشار طریقہ سمجھ میں آرہا ہے خامس عاشار پھر یاد رکھو جیسے آحدہ عاشارہ سے لے کر تسعتہ عاشارہ تک دونوں جز مبنی الالفتح تھے کیا تھے مبنی الالفتح اور نیز گیارہ بارہ میں دونوں جز مطابق تھے اور تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا جز مخالف اور دوسرا جز مطابق یہاں تھوڑا سا فرق ہے گیارہ سے لے کر انیس تک دونوں جز مبنی الالفتح ہوں گے کیا ہوں گے نہیں دونوں جز مبنی ہوں گے کیا ہوں گے مبنی ہوں گے لیکن وہ جز جس کے آخر میں یا آ رہی ہے تو وہ مبنی الالسکون ہوگا توجہ ہے یہاں بھی دونوں جز مبنی الالفتح ہوں گے لیکن وہ جز جس کے آخر میں یا آ جائے وہ مبنی الالسکون ہوگا مثلا احدہ عشارہ سے کیا بنا حادی ہونا تو چاہیے حادیہ عشارہ دونوں جز کیا ہوں مبنی الالفتح لیکن حادی کے آخر میں کیا آ رہی ہے یا ہے یا ہے آخر میں کیا ہے یا اور جس جز کے آخر میں یا آ رہی ہو اس کو مبنی الالسکون پڑھیں گے حادی عشارہ یا کو ساکن پڑھیں گے حادی عشارہ سانی عشارہ سانی عشارہ باقی جو سارے مبنی الالفتح سالی 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 سال لیکن جس جوز کے آخر میں کیا ہے یا وہ کیا ہوگا مبنی علیہ السکون مبنی وہ بھی ہے مبنی وہ بھی ہے معرب نہیں ہے لیکن مبنی علیہ السکون ہے مبنی علیہ السکون وہاں سکون پڑھنا ہے سورة سب کو سمجھ میں آرہی ہے اس پر کبھی الفلام بھی پہلے جوز پر لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں تو بھی اسی طرح پڑھیں گے الحادی عاشارہ الحادی عاشارہ السانی عاشارہ السالیسہ عاشارہ الرابعہ عاشارہ الخامسہ عاشارہ السادیسہ عاشارہ السابعہ عاشارہ السامینہ عاشارہ التاسعہ عاشارہ یعنی یہ مبنی علیہ الفتح ہوں گے سورة سمجھ میں آگئی اور جن کے آخر میں یا ہے وہ مبنی علیہ السکون لیکن وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا احدہ سے عاشارہ سے لے کر تیسہ عاشارہ تک آپ نے پڑھا تھا گیارہ اور بارہ میں دونوں جز کیا ہوتے تھے مطابق اور تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا جز خالف اور دوسرا جز مطابق لیکن یہاں ایسا نہیں یہاں حادی عاشارہ سے لے کر تاسع عاشارہ تاسعہ عاشارہ تک دونوں جز مطابق آئیں گے یہاں کیا ہوگا دونوں جز مطابق آئیں گے بھئی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ عورتیں دونوں کو مونس بنا دو ہاں حادیہ 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 تا عاشارہ تا امرہ تن یا نہیں گیارویں معدود تو نہیں آئے گا یہاں تو گیارویں نمبر والا جو آ رہا ہے وہ شروع میں لے آو امرہ تن حادیہ تا عاشارہ تا یا شینب کو ساکن بھی پڑھو امرہ تن حادیہ تا عشرہ تا امرہ تون حادیہ تا عشرہ تا حادی سے کیا بن گیا حادیہ تا اور عشرہ سے کیا بن گیا عشرہ تا طریقہ سمجھ میں آیا حادیہ تا عشرہ تا اب یہاں امرہ کو آخر میں نہیں رکھنا یہاں تو گیارویں نمبر والا ہے تو لہٰذا اس کو پہلے لے آو گیارویں عورت امرہ تون حادیہ تا عشرہ تا اور اگر الامرہ الیفلام لائے ہیں تو آگے اس پر بھی الیفلام لے آو الیمرہ تل حادیہ تا عشرہ تا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے الیمرہ تا کیا ہے الیفلام ہے تو الحادیہ پر بھی کیا لے آو الیفلام الیمرہ تل حادیہ تا عشرہ تا الیمرہ تا موصوف کیا ہے مرفو مرفو ہے تو الحادیہ تا عشرہ تا یہ بھی مرفو ہے لیکن یہ مبنی ہے اس پہ اراب ظاہر نہیں ہو رہا یہاں اس کو مبنی علیل اسی طرح پڑھیں گے دونوں جز مبنی علیل فتح اور اگر آخر میں یا آ رہی ہے کسی جز کے تو وہ مبنی علیل سکون پڑھو گے تو الیمرہ تل حادیہ تا عشرہ تا گیارمہ آدمی بناو ار رجل یہاں سنا پہلے نکیرہ بناو رجل حادی حادی عشرہ دیکھو تانی لانی کسی میرے دور جوز میں بھی تانی رجل حادی عشرہ گیارمہ آدمی معرفہ بنا دو ار رجل حادی عشرہ بارمہ مرد بارمہ مرد ار رجل آسانی علیف لام ہے نا تو اس پہ بھی علیف لام لے آؤ باقی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ار رجل آسانی عشرہ ار رجل ثانی عشرہ 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 پہ علیف لام نہیں لانا صرف پہلے جوز پہ لانا ہے ار رجل پھر بولو ار رجل ثانی عشرہ تیرہ آدمی ار رجل سالس عشرہ چودہ آدمی ار رجل رابع عشرہ پندرہ آدمی ار رجل الخام سالس سولوہ آدمی ار رجل سادس عشرہ تو رجل پہ علیف لام ہے تو سادس پہ بھی علیف لام لاؤ اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہ لاؤ میں مثلا میں کہتا ہوں سولوہ آدمی بغیر علیف لام کے رجل سادس عشرہ سترمہ آدمی رجل سابع عشرہ اب عورتوں میں مونس کے لئے بھی دونوں جز مطابق لاؤ مثلا کیا کہتے ہیں گیارمی عورت امرأت پہلا جز حادی سے کیا بنالو حادیہ اور عشرہ سے کیا بنالو عشرہ عشرہ جی کیا کہیں کہ امرأت حادیہ عشرہ عشرہ امرأت حادیہ عشرہ جی بارمی عورت امرأت سانیت فائل وزن بناو امرأت سانیت عشرہ امرأت سانیت عشرہ تیرمی عورت دونوں جز مطابق لو امرأت سال سانیت عشرہ تا طریقہ سمجھ میں آگیا کہ یہاں پر دونوں جز مطابق ہوں گے دونوں جز مطابق اور نیز یہاں دونوں جز مبنی اللہ الفتح ہوں گے ہاں جس جز کے آخر میں یا ہے وہ کیا ہوگا مبنی سکون بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور پھر بیس بیسنی عورت تو یاد رکھئے جو عقد ہے جو دہائی وہ اسی طرح رہے گی عشرون عشرون ہی رہے گا بات سمجھ میں آگئی بیسوہ آدمی رج نہیں عشرون رجلن کا مطلب تو ہے بیس آدمی بیس آدمی نہیں بیسوہ آدمی رجلن عشرون بیسویں عورت امرات عشرون چالیسویں عورت امرات اربعون چالیسویں مرد رجلن اربعون دیکھا یہ عقود نہیں بدلیں گے سورہ سمجھ میں آگئی اور باقی اکیس بائیس تیس ان میں پھر اسی طرح ہوگا اکیسوہ مرد رجلن حادی وعشرون فائل وزن لاؤ گے نا پہلے جز میں حادی وعشرون بائیسوہ آدمی رجلن ثانی وعشرون تیسوہ آدمی رجلن سالسون وعشرون یہ مبنی علی الفتح نہیں ہوں گے مبنی علی الفتح صرف گیارہ سے انیس تک ہوتا ہے گیارہ سے لے کر انیس تک اچھا جی چوبیسوہ آدمی رجلن رابعون وعشرون پچیسوہ آدمی رجلن خامسون وعشرون اب عورتوں کے ذرا کرو مونس اس کے لئے اکیسویں عورت امرات حادیت وعشرون بائیسویں عورت امرات سانیت وعشرون تیسویں عورت امرات سالیسو وعشرون دیکھا یہاں عدد میں مخالف ہوتا تھا پہلا جز لیکن یہاں مطابقت ہی چلتی رہے گی امرات سالیسو وعشرون چوبیسویں عورت امرات رابع وعشرون پچیسویں عورت امرات خامس وعشرون طریقہ سمجھ میں آگیا تو حاصل کلام یہ کہ فائل کا وزن عدد میں مرتبہ بتلانے کے لئے آتا ہے اور مرکبات میں صرف پہلے جز کو فائل وزن پر لے کر جائیں گے دوسرے جز کو نہیں لے کر جائیں گے اور نیز جب فائل وزن پر پہلے جز کو لے گئے تو پھر دونوں جز مطابق ہوں گے مخالفہ نہیں ہوں گے جبکہ عدد بتلا ہوتے ہوئے حکم ذرا مختلف تھا تفصیل سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر فائدہ سیغہ فائل در اعداد برائے مرتبہ میں آیت کہ فائل کا جو سیغہ ہے وہ اعداد میں مرتبے کے لئے آتا ہے خامس بمانے پنجم وعاشر خامس بمانے پانچمے کے اور عاشر بمانے دسمے کے یعنی آنچے در شمار بائیں مرتبہ باشد یعنی وہ چیز جو گنتی میں اس درجے پر ہو اس مرتبے پر ہو مگر در مرکبات جوزے اول را بوزن فائل سازند لیکن مرکبات میں پہلے جوز کو فائل کے وزن پر بناتے ہیں ساختن کا مانا بنانا سازند بناتے ہیں مگر در مرکبات جوزے اول را بوزن فائل سازند مگر مرکبات میں پہلے جوز کو فائل کے وزن پر بناتے ہیں وہ سانی را بحال خود گزارند اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یعنی اشرون سلا سلا کو یعنی اشرہ وغیرہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں چوہ حادی عاشرہ ثانی عاشرہ حادی و عشرون رابعون و سلا سون ودر عقود بعد عشرہ ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد اور عقود میں یعنی دہائیوں میں کس میں دہائیوں بیس تیس چالیس پچاس یہ جو در عقود دہائیوں میں بعد عشرہ کس کے بعد عشرہ کے بعد عشرہ بھی دہائی ہے لیکن اس کو نہیں اس کے بعد والی جو دہائیاں ہیں یعنی بیس تیس وہ مراد ہیں تو کہتے ہیں وہ در عقود بعد عشرہ عشرہ کے بعد جو عقود ہے ان میں ہمو عدد وہی عدد ہمو عدد اسم براء مرتبہ ہم About وہی عدد اسم براء مرتبہ بھی ہوگا مرتبے یعنی درجہ کے لئے بھی وہی اسم ہوگا یعنی عشرون کا معنی بیس بھی اور اس یہی عدد مرتبے کے لئے بھی ہے یعنی بیس سواں سلاسون کا معنی تیس بھی اور تیس سواں بھی اربعون کا معنی چالیس بھی اور چالیسوں بھی خمسون کا معنی پچاس بھی اور پچاسوں بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ در عقود بعد عشرہ عشرہ کے بعد جو عقود ہیں ان میں ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد وہی عدد مرتبے کے لیے اسم بھی ہوگا درجہ بتلانے کے لیے وہی عدد اسم یعنی وہی عدد اسم استعمال ہوگا مثلا عشرون بیست ہم باشد و بیستم ہم بیست بھائی فارسی میں بیست کو کہتے ہیں بیست با یا سین اور تا کیا کہتے ہیں بیست با کے بعد یا ہے اور بیس میں کو کہتے ہیں بیستم لیکن پھر کبھی اس یا کو گرا دیتے ہیں تخفیف کے لیے بیستم دیکھو لفظ کو لمبا کرنا پڑا تخفیف کے لیے مختصر کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں بیست کو بیست کے بجائے بیست کہہ دیتے ہیں اور بیستم کو بیستم کہہ دیتے ہیں بیسوان بات سمجھ آ رہی ہے تو کہتے ہیں جیسے مثلا عشرون جو ہے بیست ہم باشد یہ بیس بھی ہے و بیستم ہم اور بیسوان بھی و سیغہ فائل برائے نسبت ہم میں آیت اور فائل کا سیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے سیغہ فائل برائے نسبت ہم میں آیت فائل کا سیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے یہ اب ایک الک فائدہ ذکر کرنے لگیں چونکہ فائل وزن کی بات چل رہی تھی تو اسی وزن کے بارے میں ایک اور فائدہ بھی بتلانے لگیں فائدہ یہ بتلائیں گے کہ فائل کا وزن فائل زیقہ ذا کے لیے بھی آتا ہے فائل کا وزن نسبت کے لیے بھی آتا ہے جیسے لاہور لاہوریون کیا معنی لاہور والا سورہ سمجھ میں آرہی ہے باکستان کیا معنی دیکھو نسبت ہو رہی ہے پاکستان کی طرف نسبت ہو رہی ہے لاہور کی طرف تو اس نسبت کے لیے فائل کا وزن بھی آتا ہے کونسا وزن فائل کا وزن بھی آتا ہے اور اس کو فائل زیقہ ذا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فائلِ زی کزا فائلِ زی کزا زی وہ زو مال زو مال کا کیا معنی ہے مال والا دیکھو والا کے لئے زو کا لحظ آتا ہے اور حالتِ رفعی میں کیا کہتے ہیں زو مال حالتِ نسبی میں زا مال حالتِ جری میں زی مال تو یہی وہی زو مال حالتِ نسبی میں علف آگیا زا مال اور حالتِ جری میں زی مال تو یہاں بھی اسی طرح ہے فائلِ زی کزا فائلِ زی کذہ اور کذہ یہ کنایا ہے کذہ کیا ہے کنایا اس کی جگہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے مثلا مثلا فرس گھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں فرس کسے کہتے ہیں گھوڑے اسی سے میں نے فائل وزن بنا لیا فارس فارس کا کیا معنی یہ فائلِ زی کذہ ہے کیا ہے یعنی وہ والا فائل جو زی زی کذہ والا فائل ہے زی کذہ یعنی کذہ کی جگہ وہ فرس لے آو فرس لے آو کذہ کی جگہ کیا لے آو تو کیا بن گیا فارس زو فرس حالتِ رفیم میں پڑ دو نا زو فرس فرس والا گھوڑے والا جسے آدمی کے پاس گھوڑا ہے گھوڑے پر سوار ہے کیا کہتے ہیں فارس کیا معنی فارس زو فرس فرس والا یعنی یوں کہو صاحبِ فرس گھوڑے والا سورہ سمجھ آرہی ہے زو کس لے آتا ہے زو اس میں جنس کو کسی کی صفت بنانے کے لیے آتا ہے مثلا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی مال والا ہے اس کے پاس مال ہے تو میں پھر زو لاؤں گا جا انی رجلون زو مال میرے پاس مال والا آیا اور میں کہنا چاہتا ہوں گھوڑے والا آیا تو میں کیا کہوں گا جا انی رجلون زو فرس لیکن زو فرس سے پھر عرب کیا بنا لیتے ہیں فاعل وزن بنا لیتے ہیں زو فرس کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں جا انی رجلون فارسون یا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس دودھ والا آیا تھا تو میں کیا کہوں گا جا انی رجلون زو لبن کیا دودھ والا لیکن اس دودھ والا اس سے عرب کیا بنا لیتے ہیں فاعل وزن بناو لابین جا انی رجلون لابینون یا جیسے میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس خجور والا آیا تھا تو کیا کہوں گا جانی رجلن زو تمر تمر والا خجور والا لیکن اس زو تمر سے عرب کیا بنا لیتے ہیں تامر فاعل وزن بنا لیتے ہیں جانی رجلن تامرن خجور والا یعنی خجوریں بیچنے والا میرے پاس آیا تھا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب فائل زی کذا سمجھ میں آیا فائل زی کذا کونسا فائل زو کذا والا فائل توجہ ہے کونسا فائل ایک فائل ہے فیل کرنے والا وہ مراد نہیں ہے یہ کونسا فائل ہے زو کذا والا ہے زو کذا کیا معنی کذا وہ جن سے کنایہ ہے کذا کی جگہ کوئی بھی آ سکتا ہے ابھی دیکھا آپ نے کذا کی جگہ کیا آیا فرس زو فرس کذا کی جگہ کیا آیا زو تمر کذا کی جگہ کیا آیا لبن زو لبن تو کذا کنایہ ہے کوئی بھی چیز اس کی جگہ آ سکتی ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ کون سا فائل ہے اس میں فائل ہے یہ زوکزہ والا فائل ہے یہ کون سا ہے یعنی نسبت والا فائل ہے نسبت والا فائل کا سیغہ ہے اس میں فائل نہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو اب فائل زوکزہ سمجھ میں آیا کیا معنی زوکزہ والا فائل یعنی وہ فائل کا وہ وزان جو اس میں فائل نہیں ہے یہ نسبت والا ہے کیا ہے نسبت والا ہے جیسے لاہوری کا معنی لاہور والا زو فرز کا معنی گھوڑے والا زو مال کا معنی مال والا تو یہ کونسا فائل ہے زو کذا والا فائل ہے اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وصیغہ فائل برائیں نسبت ہم میں آیت اور فائل کا صیغہ نسبت کے لئے بھی آتا ہے وَإِنْرَا فَائِلِ زِيْكَزَا گوِيَن اور اس کو فائلِ زِيْكَزَا کہتے ہیں زِيْكَزَا کہلیں یا زو کذا کہلیں یا زا کذا کہلیں تینوں حالتیں جو بھی آپ کو بولنے میں آسانی ہو چُتَامِرُن کیا معنی؟ زو تمر یعنی یوں کہو صاحبِ تمر خجور والا یا لابن کیا معنی؟ یعنی زو لبن یعنی یوں کہو صاحبِ لبن یہی بیان کریں چُتَامِرُن وَلَابِنُ بمعنی صاحبِ تمر وَصاحبِ لبن یعنی خجور والا اور دودھ والا تو یہ ایک شخص کے پاس ایک چیز ہو اس کے لیے بھی آتا ہے اور ایک چیز کو بیچنے والا ہو اس کے لیے بھی آتا ہے تو یہ خجور بیچنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تامِر دودھ بیچنے والا ہو تو کیا کہیں گے؟ لابن اور فارس وہ گھوڑے بیچنے والا نہیں گھوڑے پر جو سوار ہے جس کے پاس گھوڑا ہے تو یہ وہ چیز بیچنے کے لیے بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اور جس کے پاس وہ چیز اس کے لیے بھی چاہے بیچنے والا نہیں ہے لیکن وہ چیز اس کے پاس ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے عربی میں کہتے ہیں رجلن خابزن خبز کسے کہتے ہیں روٹی کو رجلن خابزن کیا معنی روٹی والا یعنی روٹی بیشنے والا اسی طرح فارسن اے صاحبِ فرس گھوڑے والا جو گھوڑے پر سوار ہے جس کے بعد گھوڑا ہے رامحن عربی میں کہتے ہیں رجلن رامحن کیا معنی اے زورمحن رمحن نیزے کو کہتے ہیں نیزے والا رجلن رامحن نیزے والا سمجھ میں ہے اسی طرح ناعل کہتے ہیں عربی میں رجلن ناعلن ناعل جوتے کو کہتے ہیں اے زو ناعل صاحبِ ناعل جوتے والا جوتے والا اور اسی طرح امام اخفش فرماتے ہیں اسی سے شاعر کا لحظ بھی ہے شاعر اے زو شعر شعر والا یا صاحبِ شعر بات سمجھ میں آرہی ہے شعر کہنے والا شاعر تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وہ سیغہ فائل براہ نسبت ہم میں آیت فائل کا سیغہ نسبت کے لئے بھی آتا ہے وَئِنْ رَا فَائِلِ زِقَزَا قَوْيَنْ اور اس کو فائلِ زِقَزَا کہتے ہیں یعنی یہ وہ فائل اس میں فائل والا فائل نہیں ہے یہ فائلِ زِقَزَا ہے چُو تَامِرٌ وَلَّابِنٌ وَمَعَنِهِ سَاحِبِ تَمَرُ وَصَاحِبِ لَبَنِ تَامِر یعنی خجور والا اور لابن یعنی دود والا وَهَمْ چُنِي تَمَّارٌ وَلَبَّانٌ اور اسی طرح تَمَّار اور لَبَّان بھی ہے تَمَّار ایک سیغہ مبالغہ بھی آیا تھا فَعَال غَفَّار ذَرَّاب ذَرَّاب وہ مبالغہ کا سیغہ بھی اس وزن پر آتا ہے لیکن اسی وزن پر نسبت فائلِ زُقَزَا بھی آتا ہے تَمَّار کا کیا مانا صاحبِ تَمَّار خجوریں بیچنے والا خجوروں والا اور لبان دودھ والا یعنی دودھ بیچنے والا سورة سمجھ میں آگئے لیکن یہ یاد رکھو قیاسی نہیں ہے آپ نہیں بنا سکتے جہاں سے دل کرے آپ بنا لیں جس سیغہ سے آپ چاہیں بنا لیں یہ وزن نہیں یہ عربوں سے ہم نے سنا ہے جس کے لئے انہوں نے فائلِ زُقَزَا استعمال کیا ہے تو آپ بھی کریں اس کو لیکن جس کے لئے انہوں نے نہیں کیا آپ اس کو نہیں بنا سکتے سورة سمجھ میں آگئی تو یہ سمع پر موقوف ہے اس لئے میں نے کچھ مثالیں دے دیں جیسے رجلِ خابز روٹی والا رجلِ فارس گھوڑے والا رجلِ رامح نیزے والا اور رجلِ ناعل جوتے والا اور رجلِ شاعر شاعر والا چلیے بس کریں بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی ذرا جلدی جلدی دیکھ لیں فعلتن سلاسی مجرد نے مرہ کے واسطے آتا ہے مراتن کے واسطے عبارت مل گئی فعلتن سلاسی مجرد نے مراتن کے واسطے آتا ہے یعنی ایک مرتبہ کے لئے جیسے ضربتن ایک مرتبہ مارنا اور فعلتن نع کے واسطے آتا ہے جیسے سبغتن ایک قسم کا رنگ کرنا اور فعلتن مقدار کے واسطے جیسے اکلتن اور لقمتن فائدہ مبالغے کے واسطے یہ سیغے آتے ہیں فعالن جیسے ذرابن بہت مارنے والا اور وفعالن جیسے طوالن بہت لمبا وفعیل جیسے حاضر بہت بچنے والا بہت پرہیز کرنے والا وفعیل جیسے علیم بہت جاننے والا اور صرف یہی مبالغے کے اوزان نہیں آیاد رکھیں مبالغے کے اور بھی اوزان ہیں اور بعض اوقات سیغہ مبالغہ کے آخر میں تابی ملا دیتے ہیں مزید مبالغے کے لیے جیسے علامتن علامہ بہت زیادہ علم والا جو ہو اس کو علامہ کہتے ہیں تو یہ جو اس کے آخر میں گولتا ہے یہ تانیس کے لیے نہیں ہے یہ بھی مبالغے کے لیے ہے بھئی دیکھئے کتاب پر اور فرق سیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل کے معنی میں یہ ہے کہ سیغہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی فی حد ذاتی ہی مقصود ہوتی ہے یعنی اپنی ذات میں ہی زیادتی مقصود ہوتی ہے کسی دوسرے کی طرف اس میں نظر نہیں ہوتی اور اس میں تفضیل میں زیادتی دوسرے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے چنانچہ از رب من زیدین یا از رب القوم کہیں گے یعنی ذید سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے اور اگر صرف از رب یا اکبر آئے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں مثلا اللہ اکبر میں یہ مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شئین ہر چیز سے بڑا ہے اور ذراب کے معنی زیادہ مارنے والے کے ہیں اور بس کسی دوسرے کی طرف نسبت ملحوظ نہیں یعنی کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ ملحوظ نہیں فائدہ آداد میں فائلن کا وزن مرتبہ یعنی درجہ کے واسطے آتا ہے خامسن بمانے پنجم اور عاشرن بمانے دہم یعنی وہ چیز جو شمار میں اس درجہ میں ہو مگر مرکبات میں جوزے اول کو بروزن فائلن بناتے ہیں اور ثانی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے حادی عاشرہ ثانی عاشرہ حادی و عشرون رابعن و سلاسون اور عاشرہ کے بعد کے عقود میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر آتا ہے اسم برائے مرتبہ مرتبہ کے لئے جو اسم ہے وہ بھی اسی عدد کے وزن پر آتا ہے مثلا عشرونہ بیس بھی ہے اور بیسوہ بھی اور فائلن کا وزن نسبت کے واسطے بھی آتا ہے اور اس کو فائلِ ذیکزہ کہتے ہیں جیسے تامیرن و لابنن یعنی تمر والا اور دودھ والا یعنی کھجور والا اور دودھ والا اور اسی معنی میں تمارن اور لبانن بھی ہے بھئی لبانن بھی ہے فائلِ ذیکزہ آسان لفظوں میں کہو نسبت والا فائل گویا کئی فائل آپ کے پاس ہو گئے ایک فائل اس میں فائل والا ہو گا زاربن فاتحن یہ کیا ہے اس میں فائل تو ایک فائل وزن ہے اس میں فائل والا اسی طرح ایک فائل ہے صفتِ مشبہ والا کابرن بروزنِ فائل یہ صفتِ مشبہ آپ پڑھ چکے ہیں اسی طرح ایک فائل جو ہے یہ مرتبہ بتلانے کے لئے بھی آتا ہے عدد کے اندر خامس سالس رابع سورة سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طرح فائل کبھی نسبت کے لئے بھی آتا ہے نسبت بیان کرنے کے لئے جیسے لاہور والا آپ کہتے ہیں لاہوری یون پاکستان والا آپ کہتے ہیں باکستانی یون تو یہ یا ملاتے ہیں نسبت کے لئے پاکستان والا اسی معنی کو ادا کرنے کے لئے فائل وزن بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں فائلِ زی کازا یعنی آسان لفظوں میں کیا کہو نسبت والا فائل تو کوئی نسبت والا فائل کہہ دے یا کوئی فائلِ زی کازا کہہ دے تو ایک ہی بات ہے جیسے تامر دیکھو تمر سے کیا معنی خجور والا لاہوری یون کا کیا معنی تھا لاہور والا پاکستانی یون کا کیا معنی تھا پاکستان والا یہی معنی یہاں فائل وزن ادا کرے گا تمر تمر کسے کہتے ہیں خجور کو اسی سے بنا لیا تامر فائل کیا معنی کھجور والا یعنی کھجور بیچنے والا لبن دودھ کو کہتے ہیں اسی سے کیا بنا لیا لابن کیا مانا دودھ والا یعنی دودھ بیچنے والا مانا سمجھ میں آ رہا ہے اسی طرح خابز خبز روٹی کو کہتے ہیں اسی سے خابز بنا لیا کیا مانا روٹی والا تو یہ نسبت کے لئے ہے اس کو کیا کہتے ہیں فائل زیگزہ یعنی نسبت والا فائل یعنی وہ وزن فاعل جو کس کے لیے ہے وزن کی بات ہو رہی ہے نا فاعل وزن یہ وزن کبھی کس لیے آتا ہے نسبت کے لیے بھی آتا ہے نسبت بیان کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں فاعل زیکازہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرہ اللہ علم بحقیقت القلام موسیقی